اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ہوں سعودی رب کی کرونا وائلس ریپورٹ اور جوازات کی طرف سے جو ہے خبر آئی ہے اکامے کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا اکامہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو کتنے دن کے بعد جو ہے اس کو پر پینلٹی لگ جائے گی اور اس کے علاوہ بہت جروری کچھ سوال جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں ویڈیو میں کمنٹ کی تھی آپ نے تو ان کمنٹ کا جواب دینے کی اس ویڈیو میں آپ کو کوسس کروں گا تو ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کمنٹ کی ہے اس ویڈیو میں میں نے اس کو لیا ہو اور آپ کا جواب جو ہے اس ویڈیو میں مل جائے گا تو ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تو سب سے اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آج کی کرونا وائرس کی ریپورٹ جو کہ نو سو چونسٹھ نئے کیس آئے ہیں نو سو اٹھارہ لوگ اس بیماری سے سہدیاب ہو گئے ہیں تو الحمدللہ ریکووری جو ہیں آپ میں اچھی ہیں ابھی لیکن دس لوگوں کی اس بیماری سے موت ہو گئی ہے سب سے زیادہ جو کیس آئے ہیں سب در افکندر چوبیس گھنٹے میں وہ ہے ریاد میں چار سو دو مکہ میں دو سو بندرہ ایسٹن میں اکسو ستاون مدینہ میں انتالیس اسیر میں چھتیس سعودی رب کے اندر ابھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہے نو ہزار دو سو پچاسی ایک ہزار چونتیس کریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے تو ابھی بھی جو سعودی رب کے اندر کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ لگتار جو ہے بڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آج کے جو ریپورٹ آئی ہے جو ازاد کی طرف سے جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کا ایک آمہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو تین دن کے اندر اندر یعنی ایکسپائر ہونے کے تین دن کے اندر اندر آپ کو اس کو رینول کرانا ہوگا اگر آپ اس کو رینول نہیں کرائیں گے تو آپ کے اوپر پینلٹی لگ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ پینلٹی جمع کریں گے اور پینلٹی جمع کرنے کے بعد میں ایک آمہ کی فیز جمع کریں گے اور پھر آپ کا اقامہ ہو جائے گا رینوال اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ جروری سوال جو ہے پوچھے گئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے تو ویڈیو آپ آخریٹ تک جو ہے جرور دیکھیں اس میں کچھ جروری باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے یہاں پر ایک سوال جو ہے کیا گیا ہے سلام علیکم بھائی علیکم السلام میں انڈیا آ رہا ہوں سترہ ٹھارہ تاریک کو سعودی عرب سے پی سی آر لے جا کر آ رہا ہوں ایک مہینے کے بعد پھر انڈیا سے میری فلائٹ ہے سعودی عرب کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے کیا کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانا جروری ہے یا نہیں دیکھیں ان کا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب سے چھٹی آ رہے ہیں تو میں سوال ان کا یہ ہے کہ جب انڈیا سے سعودی عرب کے لیے جائیں گے تو کیا کرونا وائرس کی ویکسین لگوانا لازمی ہے تو دیکھیں ایسی جو ہے ریپورٹ کہیں پر بھی نہیں آئی ہے کہیں پر بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں آئی ہے اور جو لوگ ابھی بھی انڈیا سے سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ پہلے انڈیا میں دونوں کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں اور اس کے بعد وہ سعودی عرب کا سفر کرے بلکہ جو لوگ ابھی نیپال کے راستے سے جا رہے ہیں یا مالدیو کے راستے سے جا رہے ہیں یا کسی اور راستے سے بھی جو ہے سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نگیٹیو پی سی آر ریپورٹ لے کے جو ہے جانا ان کے لیے لازمی ہے جو کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے سوال کیا گیا ہے حروب کفیل کاٹ سکتا ہے کیا ایک سال چار مہینے ہو گئے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ان کا سوال ہے کہ حروب کے بارے میں ہے کیا حروب جو ہے کفیل ہٹا سکتا ہے یا نہیں ہٹا سکتا ہے ایک سال چار مہینے ہو گئے ہیں اور اس کا بارے میں جو ہے بہت کمنٹ بھی آتی رہتی ہے بھائی ہمارے اوپر حروب ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر جو latest news ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے کفیل نے آپ کے اوپر حروب لگا دیا ہے اگر پندرہ دن کے اندر اندر وہ ہٹانا چاہے تو اپنے اپشاریگان سے ہی ہٹا سکتا ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو ہٹانا لیکن اگر پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے آپ کے اوپر حروب لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں جو اس کو ہٹانے کا پروسس ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے آپ کو بھی لیبر گوٹ میں جانا ہوگا آپ کے کفیل کو بھی لیبر گوٹ میں جانا ہوگا وہ جو ہے وہاں پہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو حروب لگا وہ مجھ سے گلتی سے لگ گیا ہے گلت لگا ہے اور اس کا جو ہے بہت لمبا چھوڑا ایک پروسس ہے یعنی ہٹ جائے گا ایسا نہیں کہ حروب جو لگا دیا ہے کفیل نے وہ نہیں ہٹے گا ہٹ جائے گا اگر آپ کا کفیل چاہے گا تو اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی سوال پوچھا ہے محمد سانہ واج نے بھائی جن کا نیو ویزا اسٹامپ ہوا تھا وہ لوگ کیسے آئیں گے بھائی اس کے بارے میں جرور بتائیں تو انہوں نے جو ہے یہ کمنٹ کی تھی جیسے کہ ابھی لوگ جا رہے ہیں نیپال کے راستے سے مالدیو کے راستے سے یا کسی اور کنٹری سے سعودی رب کے لیے تو جن لوگوں کا نیو ویزا اسٹامپ ہوا ہے اور ویلیڈ ہے تو وہ کس طرح سے ابھی سعودی رب جا سکتے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلیڈا بھی سعودی رب کے لیے انڈیا سے بند ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی وائی کنٹری سے نئے ویزا پہ اور آپ کا ایجنٹ جو ہے بھیج رہا ہے وہ آپ کا جو ہے پروسس کرے گا اس طریقے سے بھیجنا کا کہ آپ کو نیپال کے راستے سے یا مالدیو کے راستے سے وہ بھیجنا کے لیے تیار ہے تو اس کا خرچہ بھی لمبا چھوڑا آنے والا ہے پہلا خرچہ تو یہ ہے کہ آپ نے ویزا اسٹامپ کرایا اور جو آفیس کی فیز ہوگی ہے جتنی بھی آپ نے دی ہوگی وہ خرچہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وائی نیپال جائیں گے تو اس میں بھی نبی پیچھانو چاہر روپا خرچہ ہے وائی مالدیو جائیں گے تو ایک لاکھ سے بھی اوپر کا خرچہ ہے اس میں یہ کسی اور کنٹری سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ خرچہ بھی اگر آپ برداز کر لیتے ہیں اور آپ کا ایجنٹ بھی بھیجنے کی لیے ریڈی ہے تو ایسی صورت میں جن لوگوں کا نیا ویزا اسٹامپ ہوا ہے اور وہ ویلیڈ ہے تو وہ جا سکتے ہیں اگر وہ جانا چاہیں تو اور اس کے علاوہ سوال کیا گیا ہے عالم کی طرف سے السلام علیکم بھائی وآلیکم السلام میرا پہلا ڈوز لگ گیا ہے اور اب دوسرا ڈوز کینسل کر دیا ہے اور چھے جون کو مجھے دینا تھا دوسرا ڈوز اور مجھے گھر جانا ہے جلد سے جلد میری شادی کی ڈیٹ ہے بیس جون کو کیسے کریں کیا اسی ٹائم پر مل جائے گا پلیز ہیلپ کریں تو دیکھیں ان کا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا انیبل کی بہت لوگوں کا سوال ہے اور یہ سوال آگے بھی آئے گا تو اسی لیے میں میں نے سوال کو اس ویڈیو میں لیا ہے تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے اس کے بارے میں تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگوالی ہے ایک ڈوز اور جیسے کہ دوسری ڈوز کے لیے اپنمنٹ ملی ہوئی تھی لوگوں کو کسی کو جون میں تھی کسی اور مہینے میں تھی جن لوگوں کو سعودی رب سے آنا ہے لازمی کسی وجہ سے ان کو چھٹی آنا ہے ابھی تو اگر وہ آ جاتے ہیں لیکن وہ دوسری ڈوز نہیں لگواتے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا کیا کرنا چاہئے ان کو وہاں انتظار کرنا چاہئے دوسری ڈوز کا یا ان کو جو ہے آ جانا چاہئے پہلی ڈوز ہی لگوا کر کے تو یہاں پہ جو ہے میں کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک ڈوز لگوائی ہے اور آپ کا آنا جو ہے جروری ہے سعودی رب سے انڈیا کے لیے تو آپ آ سکتے ہیں کوئی بھی پروڑم نہیں ہے جیسے کہ ابھی تین دن پہلے بھی مینسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ایک لڑیت جانگاری آئی تھی کہ جن لوگوں نے پہلے بھی اپوائنٹمنٹ لیتھی ویکسین لگوانے کے لیے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائیں ویکسینی سینٹر پہ اور انہوں کے جو ہے ویکسین نہیں لگی تو ان سے کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے ریبوکنگ کریں اپوائنٹمنٹ لیں اور دوبارہ سے اپنے ویکسین لگوائیں تو جو لوگ ابھی آنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے انڈیا اور انہوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے اور دوسری ویکسین کی ڈیٹ جو ہے بہت آگیا ہے یا وہ جو ہے کینسل ہو گئی یا ابھی کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے وہ جو ہے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے بیچھا رہی ہے کہ جن لوگوں کے ابھی ایک بھی ویکسین نہیں لگی ہے کم سے کم ایک ویکسین جو ہے سبھی لوگوں کے لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے جو دوسری ڈوز ہے وہ اپنمنٹمنٹ جو ہے آپ کو دیا جائے گا یا کوئی اور تو آپ جا کے وہاں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں چلا گیا تھا تو آپ کے جو ہے انشاءاللہ دوسری ڈوز بھی لگ جائے گی اور ایک اور سوال جو ہے آپ پہ پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے سعودی عرب سے انڈیا آنے کے لیے کیا دونوں ڈوز ویکسین کی لگوانا جروری ہے یا نہیں ہے تو بلکل بھی ایسا کہیں پر بھی جو ہے نہیں بتایا گیا ہے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ یہاں پہ آئی ہے کہ آپ کو نیگٹیو پی سی آر ریپورٹ لے کر کے اپنے ساتھ میں آنا ہوگا اور دیکھیں ایک اور بھائی نے جو ہم سے سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے کفیل نے میرا ٹکٹ دیا ہے تو ہم جو ہے سیلف ڈگلیریزن فارم جو ہے کس طرح سے بھریں گے تو یہاں پر دیکھیں ٹکٹ آپ کا کفیل آپ کو لے کر کے دے یا آپ آن لائن اس کو جو ہے خریدیں یا آپ آف لائن کسی ایرلائنز کے آفیس سے ٹکٹ خریدیں سیلف ڈگلیریزن فارم کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے آپ جو ہے ٹکٹ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آپ کا کفیل بھی لے کر آپ کو دے سکتا ہے لیکن 22 گھنٹا پہلے جب آپ کی فلائٹ ہے تو اس سے 22 گھنٹا پہلے آپ کو آن لائن سیلف ڈگلیریزن فارم جو ہے فل کرنا ہوگا اگر آپ کو وہ فارم بھرنا نہیں آتا ہے تو آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا اس پہ میں نے پہلے کمپلیٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے طریقہ بتایا تھا کس طرح سے آپ اس کو اپنے موبائل سے ہی بھڑ سکتے ہیں اس میں چھوٹی معلومات ہیں آپ کے بارے میں وہ اس میں فل کرنی ہے تو آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں پہ دیکھ کے اس کو بھڑ سکتے ہیں تو یہ سعودی رب کی کچھ جروری جانکاری میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیا اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اس کا جواب دینے کی میں آپ کو کوسس کروں گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیرائیگن کو پریس کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ